سو چھتیس حدث سنی زید بن علی جن عن ابیہ انجدیہ ان علی جن رضی اللہ عنہ لا تدعن صلاة رکعتین بعد المغرب لا فی سفر ولا فی حضر فإنها قول اللہ عز و جل وعدبار السجود ولا تدعن صلاة رکعتین بعد طلع الفجر قبل ان تصلی الفریضت فی سفر ولا حضر فہی قوله عز و جل وعدبار النجوم حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تم مغرب کے بعد کی دو رکعت سنت معقدہ ہرگز نہ چھوڑنا سفر میں بھی نہیں اور حضر میں بھی نہیں کیونکہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وعدبار السجود نماز قائم کرو مغرب کے بعد دو رکعت کا ذکر ہے اور تم صبح صادق کے بعد اور فجر کی فرض ادا کرنے سے پہلے یعنی فجر کی دو رکعت سنت معقدہ بھی ہرگز ہرگز نہ چھوڑنا چاہے سفر میں ہو یا حضر میں قطعا کبھی نہیں چھوڑنا کیونکہ اللہ تعالی کے اس فرمان سے وعدبارن نجوم جو سورة تور میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے وعدبارن نجوم سے کیا مراد ہے ستاروں کے غروب ہونے کے بعد سے مراد یہی فجر کی دو رکعت سنت معقدہ ہے کہ اس کا احتمام کرنا چاہیے دن رات میں جملہ بارہ رکعت سنت معقدہ ہے اس کی احادث شریفہ میں بڑی فضیلت آئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دن رات میں بارہ رکعت سنت معقدہ پر موازبت کرے گا پابندی کرے گا احتمام کے ساتھ پابندی کے ساتھ ان رکعتوں کو ادا کرے گا تو اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں گھر بنائے گا تو دن رات میں جملہ بارہ رکعت سنت معقدہ ہیں ایک حدیث اس طرح بھی آئی ہے نصائی شریف میں بھی یہ حدیث مبارک آئی ہے اور سننے ابی دعوت میں بھی یہ حدیث مبارک آئی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاء فرماتے ہیں وہ کا مقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو شخص ظہر کی مفہوم حدیث ارس کر رہا ہوں جو شخص ظہر کی بارہ رکعت نماز سنت ادا کرے گا تو اللہ تعالی دوزخ کو اس پر حرام فرما دے گا یعنی دوزخ اس پر حرام ہو جائے گی تو یعنی یہ دوزخ پرنے بلکہ دوزخ اللہ تعالی اس پر حرام فرما دیتے ہیں جو شخص ظہر کی بارہ رکعت نماز ادا کرتا ہے اور پڑتا ہے تو بارہ رکعت میں چار رکعت سنت چار رکعت فرض دو رکعت سنت دو رکعت نفل اس طرح ہے اور سننے ابی دعوت میں ایک حدیث یوں اضافہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص ظہر کے آٹھ رکعت نماز پڑھ یعنی چار رکعت سنت اور چار رکعت فرض تو قیامت کے دن اللہ تعالی اس بندے سے فرمائے گا تو جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے اتنی فضیلت ہے اگر خدا نہ خاصتہ کبھی ظہر کی نماز ادا کرنے میں پڑھنے میں تاخیر ہو جائے دیر ہو جائے اور وقت جو ہے صرف آٹھ رکعت نماز پڑھنے کا ہی ہو تو ایسی صورت میں زہر کے چار رکعت سنتیں ادا کریں اور چار رکعت فرض ادا کریں اگر بارہ رکعت کا وقت ہو تو پورے مکمل بارہ رکعت ادا کریں مگر تمام بارہ رکعت کا ہی کرنا چاہیے اس کی زیادہ فضیلت آئی ہے وقت نہ ہونے کی صورت میں آٹھ رکعت ادا کریں